ساؤنڈ بیریئر کیا ہے جنگی تیارے ساؤنڈ بیریئر کیوں توڑتے ہیں ناظرین جب ہم گھر میں یا گھر کی چھت پر سکون سے بیٹھے اپنی فیملی کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک خلا میں زوردار دھماکہ کی آواز سنائی دیتی ہے یہ آواز اتنی زوردار ہوتی ہے کہ گھر کے درو دیوار ہل جاتے ہیں اور اکثر کھڑکیوں کے شیشے بھی ٹوٹ جاتے ہیں یہاں تک کہ کمزور مکان زمین بوس ہو جاتے ہیں خلا میں یہ زوردار دھماکہ کیوں ہوتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے ٹاپ کلپس ٹی وی پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ٹاپ کلپس ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی معلوماتی ویڈیو کی رسائی آپ تک ممکن ہو سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر دوستو فائٹر جیٹس کے اردگرد یہ دعا نہ ہی دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے فلیرز ہیں اور نہ ہی فائٹر جیٹ کا کوئی کمال ہے بلکہ جس زوردار دھماکے کی آواز ہم سنتے ہیں اس کو اصل میں ساؤنڈ بیریر کا ٹوٹنا کہتے ہیں اور اس ساؤنڈ بیریر کے ٹوٹنے کے نتیجے میں جو دھماکہ پیدا ہوتا ہے اسے سونک بھوم کہتے ہیں سونک بھوم یعنی ساؤنڈ بیریر توڑنا یہ عمل صرف وہ ہی فائٹر جیٹس کر سکتے ہیں جن کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے سینٹیفک نظریہ کے مطابق عام طور پر آواز بارہ سو پینٹیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتی ہے فرینڈز کوئی ایسی چیز جو آواز کی رفتار سے زیادہ تیز سفر کرتی ہے تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ساؤنڈ بیریر بریک کیا ہے جب کوئی بھی فائٹر جیٹ اپنی نارمل سپیڈ سے آواز کی رفتار والے پوائنٹ کو کراس کرتا ہے یا یوں سمجھ لیں کہ جب کوئی فائٹر جیٹ بارہ سو پینٹیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کو کراس کرتا ہے تو ایک زوردار دھماکہ پیدا ہوتا ہے اور یہ دھماکہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ ایسا ملوم ہوتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں اللہ نہ کرے کوئی بم بلاسٹ ہو گیا ہو اصل میں یہ زوردار دھماکے کی آواز فائٹر جنگی جیٹ کے ساؤنڈ بیریر کے ٹوٹنے کی آواز ہوتی ہے اور سینٹیفک زبان میں اسے سونک بوم کہتے ہیں جو کہ دراصل شاک ویوز ہوتی ہیں اور یہی شاک ویوز بہت زیادہ ساؤنڈ انرجی پیدا کرتی ہیں جسے ہمارے کان اور اصحاب دھماکے کی صورت میں سنتے ہیں اور جب جنگی جیٹ ساؤنڈ بیریر کو توڑتا ہے تو ایک دھوان سا جہاز کے اردگرد بن جاتا ہے اور اس بادل نما دھویں کو شاک گلر کہتے ہیں فرنس یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے پاس بھی ایسے فائٹر جیٹس ہیں جو آواز کی رفتار سے زیادہ سپیڈ رکھتے ہوں جی ہاں پاکستان کے ایف سولہ جنگی جہاز کی میکسیمم سپیڈ چوبیس سو چودہ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے جے ایف سیونٹین تھنڈر کی سپیڈ انیس سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور اس کے علاوہ میراج تیارے بھی ساؤنڈ بیریر توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں فرنڈز عام طور پر فائٹر جیٹس کے پائلٹس کو ساؤنڈ بیریر توڑنے سے منع کیا جاتا ہے جونکہ ایسا کرنا جنگی جہاز اور ملک و قوم کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے فرنڈز آج ہم نے آپ کے علم میں یقیناً اضافہ کیا ہوگا کہ اکثر ہم اسمان پر زوردار دھماکے کی آواز کیوں سنتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا ٹاپ کلپس ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی معلوماتی ویڈیو کی رسائیہ آپ تک ممکن ہو سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا شکریہ